جی لیول سے پتہ چل رہا ہے کہ نوجوان ہیں اس کمرے میں اچھا وہ کتر کہے صاحب ابھی جو انٹرکشن کر رہے تھے کتر ہیں یہ ہے یہ ہے آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی اتنی خوبصورت باتیں کی اور جاتے جاتے آخر میں آپ نے اپنی ساری کریڈیبلیٹی خراب کر لیا آپ نے کہا کہ میں بلا رہا ہوں ایک نوجوان کو ادھر سے بلا لیا ایک بابے کو اگر میں نوجوان ہوں تو اللہ اس ملکات سر آپ نوجوان نہیں آپ ماشاءاللہ اٹھارہ جوان ہیں اچھا جی میں عثمان ڈار صاحب آپ کو موارک بات دینا چاہتا ہوں شہزاد گل صاحب سید باقی جتنے بھی لوگ اس کے اندر انوال رہے ہیں سب کو میں موارک بات دینا چاہتا ہوں پاکستان کو ہم نے جدھر آگے لے کر جانے اور پاکستان کی محیشت کے ساتھ جو آگے بہتری لے کر آنی ہے اس کا اگر آپ بالکل نچوڑ دونے نا تو یہ پروگرام جو ہے جو یوت انتپرنورشپ سکیم ہے یہ اس کا نچوڑ ہے دنیا میں آپ جو بھی محیشت دیکھ لیں محیشت کے اندر جو ہے جو ہے سب سے زیادہ جوب کرییشن انجن جو ہے وہ چھوٹے اور درمیانے سائز کے کاروبار ہوتے ہیں یہ سٹارٹ اپس جن کو آپ انکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جوب کریشن انجن ہے پاکستان کی اکانومی آج سے کچھ سال پہلے جو ہے گولمن سیکس نے ایک سٹاڈی کی انہوں نے ایک پہلے تو پانچ موالے کے بارے میں انہوں نے ایک سٹاڈی شکی اس کے بعد انہوں نے ایک انٹین کے نام سے ایک لسٹ شکی انٹین تھے نیکس ٹین وہ کون سے اگلے دس موالے کے دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ ترقی کرنے کی پوٹنشل رکھتے ہیں اور پاکستان اندس میں سے ایک تھا اور جو سب سے بڑی اس کی وجہ تھی وہ ہماری ڈیموگریفک پروفائل ہے کہ پاکستان ایک نوجوان ملک ہے یہ ڈائنیمزم جو ہے یہ بہت بڑا ایک پاکستان کا ایڈوانٹیج ہے اور وہ موالک جہاں پر نوجوانوں کی کمی ہیں مثلا آپ جپین آج چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنا بڑا اساسہ ہے کہ یہ نوجوان ہمارے پاس جو ہیں لیکن اس اساسے کو اگر آپ بھرکور طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انہی کو امپاور کرنا ہے اور وہی سٹارٹ اپ کا اس پورے پروگرام کا مقصد ہے بائی دیوئے اسمان ڈائر صاحب ہمیشہ بولتے ہیں کہ آپ ٹائم نکالتے ہو نوجوانوں کے لیے پروگرام کے لیے مجھے یاد ہے مجھے جگہ نہیں یاد آ رہی ہے جلسہ ہو رہا تھا مجھے جہاں سے نہیں نہیں لہور نہیں تھا اچھا میں ابھی مجھے تم ڈیگریس نہ کرو جنہیں لہور نہیں بیکھیا جمیا ہی نہیں یہ دہ لہوری لگتا بیٹھے میں کوئی نہیں یہ مجھے یہ جنوبی پنجاب تھا اور رہور مجھے اس لیے پتا کہ نہیں تھا کہ بالکل سٹیج کے جو نا درمیان کوئی راستہ نہیں تھا سٹیج کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے تھے اور مجھے یاد ہے میں نے عمران خان صاحب کو بولا میں نے کہی سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں نا نوجوان ان کی ذرا آنکھوں میں دیکھو اور ان کی آنکھوں میں وہ امید دیکھو جو تمہیں دیکھ کے ان کی آنکھوں کے اندر وہ مقصد ہے ساری اس سیاست کا اس جد و جہد کا اس محنت کا تو آپ تو مقصد ہیں جس کے لیے ہم نے یہ ساری کام کیا آپ کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں اچھا اب یہ اساسے یہ جو اساسہ ہے یہ نوجوان جو ہیں یہ جو پوٹینشل ہے یہ پورا پوٹینشل یہ سٹارٹ اپ کا جو ساری دنیا بات کرتی ہے پاکستان میں بے تاشا جس طرح آپ نے کہا اکیاسی انکوبیٹرز اور گیارہ ایکسلیریٹرز آپ نے کہا دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں بھی ہیں آپ ان سے اگر آپ بات کریں گے تو ایک لفظ آپ کو بہت سننے کو ملے گا اور وہ یہ ہے ایکو سسٹم نے ڈیولپ ہوا اور بنیادی بات یہ آپ کو سمجھنے کی ہے کہ کوئی ایک اس کا حصہ نہیں ہے جس سے کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ تمام چیزیں جب آ کر ملتی ہیں تو اس سے کامیابی ہوتی ہے اور یہی اس سٹارٹ اپ پروگرام کے ڈیزائن کا بنیادی مقصد ہے وہ ایکو سسٹم وہ نیٹورک کریٹ کرنا سکلز کے بغیر نیف ٹیک کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن صرف نیف ٹیک سے بھی نہیں ہو سکتا فنڈنگ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن صرف فنڈنگ سے بھی نہیں ہو سکتا تو یہ جب تک سارے ایلیمنٹس اس کے ایک ساتھ آ کر یک جانی ہوتے ہیں اور یہی مقصد ہے اس پلیٹ فورم کا اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح کیسے ہم کام کرتے رہیں گے اس کے اندر لرننگز آتی رہیں گی اور آپ کو فلیکسبل لینا پڑے گا آپ کو اس سسٹم کو اور یہ اچھا ایڈی ہے کہ سوفٹ لانچ کر کے یہاں سے شروع کر رہے ہیں بڑا اپنے اکلمندی کا فیصلہ کیا کہ سٹارٹ بھی آپ نے اسلامباد سے کیا وہ مجھے ٹھیک لگ رہی ہے اسمان ڈال سارے کام پہ ترسیل شروع کیا کرو لیکن لرننگ جو ہے وہ آپ دوسرے شہروں کے اندر بھی لے کے جا رہے ہیں لہور بھی آ رہا ہے پریشان نہ ہو جائے لہوری جو بیٹھے ہوں پریشان نہ ہو جائے لہور بھی آ رہے ہیں سو یہ باقی شہروں کے اندر بھی لے کر جائیں گے اور وہاں سے جو لرننگ ہوگی اس کے ساتھ پھر اس کو فائنلائز کر کے کسی نے ذکر کیا تھا ابھی شروع کی پریزنٹیشن میں کہیں ذکر ہو رہا تھا کہ اپروچ کیا ہونے ہی چیئے دیولیمنٹ کی یہ میرا بڑا پرانا فلسفہ ہے انگرو میں جنہوں نے کام کیا ہوا ہے وہ سب جو ہے یہ سنتے رہے ہیں میری بات بنیادی طریقے کار کام کرنے کا کوئی بھی جو بڑا آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں it is think big بڑا سوچو start small چھوٹے سے start کرو and then scale up rapidly تو آپ نے بھی یہی اپروچ لینی ہے اور ان نوجوانوں نے جب اپنے کاروبار شروع کرنے اس میں بھی یہی اپروچ لینی ہے کیونکہ میں آگ ہوتا ہوں میں کوئی پانچ یا چھے مختلف گراس روٹ سے نئے کاروبار شروع کرنے کے اندر مختلف کپیسٹیز کے اندر involve رہوں آپ جتنا مرضی ہومورک کر لیں جتنی مرضی spread sheetیں بنا لیں جتنی مرضی research کر لیں جب آپ کام implement کرنا شروع کریں گے تو آپ کو نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جو آپ نہیں پہلے سوچ سکے تھے اس لیے طریقہ کار یہی ہے کہ ایک بڑا design ہو implementation چھوٹے سے کریں pilot project کا بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ادھر سے سیکھ کے پھر آپ جائیں لیکن model ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ capacity کو اس کو rapidly scale up کیا جا سکے and that is why اس design کے اندر بھی جو rapid scale up کی opportunity ہے وہ مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر ہم دس لاکھ نوجوانوں کی entrepreneurship کے اندر training کی بات کر رہے یہ ان کا target ہے دس ہزار start-ups create کرنے کا اگر دس ہزار start-ups create کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے عثمان ڈار صاحب اور عوصتاً اس میں صرف سو لوگ آگے آپ کو پتا ہے کچھ ایسے ہوں گے جس کے اندر صرف تین چار دس لوگ ہوں گے لیکن ایسے بھی businesses ہیں جو جب start ہوتے ہیں اب کریم کے اندر دیکھ لیں کتنی rapidly number جو ہیں بڑے ہیں اس کے اندر جو پاکستان کے اندر deduce کیا اب تو خیر وہ uber کے ساتھ merge کر گیا ہے تو اگر سو کی بھی عوصت آپ achieve کر سکیں تو آپ دس لاکھ نوکریاں پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں سو یہی ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے جی آپ نوجوانوں سے بات کریں ان کے پاس ideas ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ نہیں ملتا اپنا کام کرنے کے لیے کیوں یہ نوجوانوں ایسا ہی ہیں یہ میں وہ pocket money والے پیسے کی نہیں بات کر رہا جس سے نئے کے بھی زیمانہ نہیں but کاروبار کے لیے اچھی ideas بھی ہوں تو پیسے نہیں ملتے آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت جو پاکستان میں جنہوں نے private equity اور venture capital start کرنے کی کوشش کی ہے آپ ان کے پاس جا کے ان سے پوچھو تو بولتے ہیں deals نہیں ملتی so دونوں طرف کو connect کرنا جو ہے نوہی networking will play absolutely critical role اس کے اندر اس کو آپ ذہن میں رہ کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ہوگی آخری چیز جو ہے اس کے اندر میں آپ کو عثمان ڈاری ایک مشہورہ آپ کو اور دوں گا اس particular program کے اندر بھی اور جو overall آپ کا کامیاب جوان program جس میں باگی دیکھیں اس میں وہ لوگ جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور بہت ان کی expertise ہے مہارت رکھتے ہیں قابلیت رکھتے ہیں ان کے پاس knowledge ہے ان کو تو ظاہر ہے آپ نے involve کرنا ہے لیکن یہ design کے اندر building کریں کہ جو بھی کام کرنا ہے اس کی design کے اندر صرف implementation کے اندر نہیں beneficiary صرف نہیں اس کی design کے اندر آپ نے نوجوانوں کو involve کرنا ہے کیونکہ in the end جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں آج ایک میٹنگ ہو رہی تھی وزیراعظم کے ساتھ تو وہاں پر ایک صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں research کرنے کی ضرورت ہے اور research سے ہم پتا کریں گے کہ مختلف قسم کے پاکستانی جو ہیں ان کو کیا مسائل ہیں تو اس وانڈار میں دل میں سوچ رہا تھا ہلکے کی سیاست کر دو تمہیں کوئی research کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ جب لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں آپ جتنے بھی بڑے افلاتون ہو میں آپ کو اپنی ذاتی بتا سکتا ہوں زندگی بڑی بڑی کمپنیاں یہ بہت کام شام کر کے آئے تھے جب میں نے آکے constituency کے اندر سیاست شروع کینا میری پہلے چھے سے آٹھ مینے کے اندر یک سر میرا جو impression تھا پاکستان کا اور پاکستان کی مسائل کی ہم بالکل بدل گیا کیونکہ میں پہلی دفعہ عوام کے ساتھ بیٹھ رہا تھا جن کے مسائل ہیں تو اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہمیں ہر چیز کا جواب ہمارے پاس ہے مسئلہ کیا ہے اس کا اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتے یہ نوجوان جو خود ہیں اس کے حل کے لیے ضرور ایکسپرٹس کو دیزائن کے اندر یہ بیلڈ کر لو ہر جو سٹیرنگ کمیٹی بناو جو پروجیکٹ کی ڈیزائن ٹیم بناو اس کے اندر نوجوانوں کو انوالف کرو عادل نجم صاحب نے سٹاڈی لیڈ کی تھی یون ڈی پی کے لیے میں بھی اس کے اندر حصہ تھا اس کا عادل سے کوئی دو تین سال پہلے وہ کی گئی تھی اور جب انہوں نے پاکستان میں نوجوانوں سے بات کی تو سب سے بڑا گلہ نوجوانوں کو یہ تھا کہ ہماری بات نہیں سنی جاتے اور یہ گلہ کس سے ہے یہ گلہ میری جنریشن سے ہے جس نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا تو ملک کا جس نے بیڑا غرق کیا وہ نوجوانوں کی بات نہیں سننا جاتا کہ ہمارے پاس ہمیں سب پتا ہے بھائی سب پتا ہے تو پہلے ٹھیک کر لیتے آپ تو خدا کا واسہ ان کی بات سنا کرو ٹھیک ہے نا ہر آپ نے ڈیزائن کے اندر ان کو اکلوب کرنا ہے اور اسی کے اوپر میں کلوز بھی کروں گا وہ ہماری کل آپس میں بھی بات چل رہی تھی وزیراعظم کے ساتھ بھی بات ہوئی کل وزیراعظم نے کہا کابینہ کے اندر بھی ڈسکس کریں گے یہ جو ساری ڈسکشن چل رہی ہے اس وقت سٹوڈنٹ یونین ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اب وائس چانسلر صاحب مجھے نراز نہ ہو جائے بسہ دے ترام وائس چانسلر صاحب کے ساتھ دیکھیں اگر ہم نے یونیورسٹی چلانی ہے اور اس یونیورسٹی چلانے کے لیے ہم ایک سسٹم ایسا ڈیزائن کریں جس میں فیکلٹی کی کوئی سے ہی نہ ہو تو میرے خیال میں تو وہ بڑا عجیب و غریب سسٹم ہوگا اسی طریقے سے یونیورسٹی چل رہی ہے اور اس میں ہزاروں جو نوجوان پڑھیں ان کا کوئی صحیح نہ ہو سسٹم کے اندر یہ بھی کوئی منطق نہیں اس کی بنتی لوگوں کو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ جی سٹوڈنٹ پالٹکس کے اندر وائلنس ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں میں تو زمانے کہا ہوں جس وقت یونینز تھیں پولٹسائز یونینز تھیں اور ہم نے وہ وائلنس دیکھا ہے ہماری تو نظروں کے سامنے گولیاں چلی نہیں ہیں لیکن سٹوڈنٹ یونین بین کر دیں تو کیا وائلنس ختم ہو گیا تھا وائلنس was not because سٹوڈنٹ یونینز کے پاس یہ اختیار تھا ایک تو نوجوانوں کے پاس یہ اختیار کہ میری نمائندگی کون کرے گا ظاہر ہے وائلنسٹر صاحب ہر بچے کے گھر پہ بھوئے کھڑکا آ کے تو نہیں پوچھ سکتے کہ اچھا جی تو بتا تیری کیا رضا ہے ہر ایک کی خود ہی تو نہیں اتنی برند ہوئی تو وہ کون ہوں گے وہ کون ہوں گے جو نمائندگی کریں گے اس کو خود منتخب کریں اور اس کے بعد ان نمائندوں کی رائے شامل کر کے مشاورت شامل کر کے آپ affairs conduct کریں یہ منطقی چیز ہے تو اس کو ہمیں کرنا چاہیے اس کے اندر بالکل سسٹم ایسے ڈیزائن کریں یہاں پہ ایسا نہ ہو کہ کل خدا نہ خاصتہ اسلحہ آ جائے کوئی لڑائی جگڑا ہو یہاں پہ لیکن ہر صورت میں ہمیں یہ جو اتنی بڑی طاقت ہے پاکستان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے جو پاکستان کے نوجوان ہیں ہر سفیر کے اندر چاہے وہ یونیورسٹی چل رہی ہے یا نوجوانوں کے کامیاب جوان پروگرام بیزائن ہو رہے ہیں ہر ایک کے اندر فیصلہ سازی کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے بہت بہت شکریہ جی نوجوانوں اللہ دارہ خوش رکھے تمہیں